موسیقی اور نظر کی روکیے تھی اور اسے پاک مقام کہتے ہیں اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں اس میں سونے کا اوت سوز اور چاروں طرف سونے سے مدہ ہوا اہد کا صنوق تھا اس میں مند سے بھرا ہوا ایک سونے کا ملتبان اور پھولا پھلا ہوا حارون کا آسا اور اہد کی تقتیت اور اس کے اوپر جلال کے کرو تھے جو کفارہ گاہ پر سایا کرتے تھے ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں مگر دوسرے میں صرف سردار کہنی سال بھار میں ایک بات جاتا ہے اور بغیر چوکے واسطے گزرانتا ہے خون کے نہیں جاتا اور بغیر خون کے نہیں جاتا جیسے اپنے واسطے اور امت کے بھول چوکے واسطے گزرانتا ہے خدا ون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جائیں آج کے دوسری تلاوت پرانے ایدنامے میں سے ایک حروش کی کتاب اس کا پچیسوہ باب جو کہ اسے دس سے بائیس تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گی خدا کے کلام میں یوں مرکوم ہے اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی دھائی ہاتھ اور چڑائی ڈیڑھ ہاتھ اور انچائی ڈیڑھ ہاتھ ہو اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا میڑنا اور اس کے اوپر ارد گرد ایک زرتین تاج بنانا اور اس کے لیے سونے کے چار گڑے ڈال کر اس کے چاروں پائیوں میں لگانا دو گڑے ایک طرف ہوں اور وہی دوسری طرف کیکر کی لکڑی چوبائیں بنا کر ان پر سونا میڑنا اور ان چپانکوں صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائیں چوبیس صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ جائیں اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا اور تو کفارہ کا سرپوش کھالے سونے کا بنانا جس کا طول دھائی ہاتھ اور ارز ڈیڑھ ہاتھ اور سونے کے وہ کرو سرپوش کے دونوں سروں پر گڑ کر بنانا ایک کرو بھی کو ایک سرے پر اور دوسرے کرو کو دوسرے سرے پر لگانا اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کرویوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا اور وہ کرو بھی ایک طرف اور اوپر کو اپنے پر پھلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھاک لیں اور ان کے موں آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا اور وہ اید نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا اور وہاں میں تجھ سے ملا کر ملا کروں گا اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کرو بھیوں کے بیچ میں سے جو اید نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات کیا کروں گا خدا کی کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت شکر مشکل نہیں ہے جتنا ہم شاید سمجھتے ہیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کافی پینسل ہے تو جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ویسے میرے ساتھ رہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا یعنی وہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو زیادہ چرچس میں کے اندر بتائی نہیں جاتی تو میری کوشش ہوتی ہے جو کلام آپ نے نہیں سیکھا میں وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر رہا ہوں ایک حوالہ ہم اور پڑھیں گے ابھی ہم نے احد کے صندوق کے حوالے سے دو حوالہ جات پڑے اور اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی کیونکہ جب خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ جو خادم کلام سنا رہا ہے وہ ان لوگوں کو سننے والوں کو برکت ملے فرسٹ کرنٹین چیپٹر تھری ورس سکسٹین فرسٹ کرنٹین چیپٹر تھری ورس سکسٹین اس سے پہلے ہم نے دو حوالہ جات پڑے ہیں جو بین بائی ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنی جماعت کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور جو بین بائی فیس بک پہ آن لائن ہیں وہ بھی حوالہ جات لکھ سکتے ہیں پہلا حوالہ جو ہمارے لیے پڑھا گیا عبرانی اور نو باپ ایک سے سات اے تک پڑھا گیا ہیبریو چیپٹر نائن سٹارٹنگ فراؤ ورس وان ٹو سیمن اور سیکنڈ ریفرنس جو پڑھا گیا ہمارے لیے خروج پچیس باب اور دس سے لے کے بائیس سہ تک ہم نے پڑھا ہے یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر کوئی لکھ رہا ہے اگر ان سے کوئی رہ گیا ہے حوالہ تو وہ ڈالتے جائیں یہ تین والا جات جو مین مارے پرنسپل ٹیکسٹ ہے اس کے والے سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے پہلا کرنٹیو تین باب سولہ ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مردس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے یہ خیمہ اجتماع ہی کو کہا گیا ہے آپ لوگ کی سب کی مجھے توجہ چاہیے اگر کافی پینسل آپ کے پاس ہے تو وہ ضرور رکھیں جیسے سے میں کہتا ہوں ویسے ویسے آپ ڈراہ بھی کریں اور ویسے ویسے آپ والا جات بھی لکھتے جائیں تاکہ ہمیں اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے اس کلام کی اور خدا نے کہا کہ ہم اس بات کے محتاج نہیں کہ کوئی ہمیں سخائے کیا لکھا گئے وہ پاک روح جو تمہیں دیا گیا ہے وہ پاک روح جو تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہیں کیا کرتا ہے سب باتیں سخاتا ہے تاکہ تم یاد کر سکو یا سیکھ سکو تو پاک روح ہم سب کا کامل استاد ہے وہ ہمیں سخاتا ہے فرس لیٹر آف جان چیپٹر ٹو ورس سیونٹین ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ لگ جئے گا تو میں نے بتایا پہلا کرنٹیوں پہلا یونہ دو باپ اس کی ستائی سہت کہ تم اس بات کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سخائے بلکہ جو مسہ تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہیں کیا کرتا ہے سب باتیں سخاتا ہے ہیلیلویہ قدعون کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو جتنے بہن بھائی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت ویک ہیں کمزور ہیں یا کسی طرح سے بیمار ہیں اور وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور کلام کو اپنے اندر لیتے جائیں اور کلام ہمیں شفاہ بخشتا ہے تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے خیمہ اجتماع با مقابلہ بدن انسانی یا انسانی بدن تو خیمہ اجتماع کے حوالے سے آج ہم بات کو سیکھنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کے حوالے سے تین حوالہ جات پڑے ہیں سروج پچیس باب آٹھ سے نو تک بنانیوں نو باب ایک سے سات اے تک اور کرنٹیوں پہلا کرنٹیوں تین باب اس کی سولہ ہے تو پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے شیر کرنے کو جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خیمہ اجتماع کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ خیمہ اجتماع کب بنایا گیا مصر کی غلامی کے بعد یہ سوال آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اور تیسرا سوال جو ہے خیمہ اجتماع کی بناوٹ اور اس کی بناوٹ کیا تھی کتنے اس کے پارٹیشن تھے ان پارٹیشن پارٹیشن میں یا انہیں حصوں میں کیا کچھ رکھا گیا تھا تو پہلا سوال جو ہم نے کیا کہ خیمہ اجتماع کا مطلب کیا ہے آئیں ہم ایک بار پھر اپنے سروں کو جھکائیں اور کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو پرپیئر کریں اور اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیں اپنے ذہن کو کھالی کر دیں تاکہ مارا ذہن بھرا جائے بھرنے سے پہلے کھالی ہونے کا عمل ہوتا ہے آئے خدا من خدا میرے دل کے خیال میرے دل کے سوچ تیرے حضور مقبول ٹھہریں حاضر جماعت کو اور وہ جماعت جو ہمیں نظر نہیں آ رہی فیس بک پہ مارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں دونوں کانگریگیشن کو تیرے نام سے بلیس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو میرے اور میرے ساتھ جڑی ہوئی زندگیوں کے ذینوں کو کھول دیں تاکہ ہم اس خوشک مضمون کو ڈرائی مضمون کو آئی خدا من خدا اس دیپ میسج کو اچھی طرح سے سیکھنے والے ہوں تمہارے ذینوں کو کھول جب تک تمہارے ذینوں کو نہ کھول لے ہم کلام کو سمجھ نہیں سکتے تمہاری مدد کر اور خاص طور پر میری رہبری اور رہنمائی کر مجھے دیتا جا ایسے ہی جیسے تو شگردوں کو توڑ توڑ کا روٹیاں دیتا گیا اور وہ باندھتے گئے اور لوگ سیر ہوتے گئے اور اسی طرح تو مجھے دیتا جا میں باندھتا جاؤں اور میری دونوں جماعتیں خوب سیر ہو جائیں شروع سے لے کے آخر تک تمہارا حادی رہبر اور رہنمائی ہو آمین آمین پہلا سوال میں نے کیا 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 تھا کے ساتھ خیمہ اجتماع کا مطلب کیا ہے دی وے ٹو دی موسٹ ہولی پلیس کیا مطلب ہے وہ راستہ جو کہ ہمیں پاک ترین مکان کی طرف لے کے جاتا ہے تو پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتایا کہ اس کا مفہوم کیا ہے خیمہ اجتماع کا خیمہ اجتماع کا مطلب ہے وہ راستہ جو ہمیں پاک ترین مکان میں لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بیچ میں کچھ رکابتے ہیں یا کچھ مسئلے ہیں اور وہ مسئلے ہم حل کریں گے اگر آپ لوگ کا ساتھ ہو میرے ساتھ خدا مند کا شکر ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیمہ اجتماع کا مطلب ہے یعنی خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے خیمہ اجتماع کا مطلب ہے یعنی وہ مقام یا خدا آ کر موسیٰ سے باتے کرتا تھا تو خیمہ اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مقدس خدا ہے وہ خدا قوم بنیسرائل کے درمیان رہتا تھا اب یہ خیمہ اجتماع جو ہے پورے کا پورا پرانا اعدنامہ ایک شیڈو ہے سایا ہے اور یہ سارا کلام جو ہے مسیح یسو میں نئے اعدنامہ میں آ کر پورا ہوتا ہے تو میں نے پہلا سوال آپ سے شیر کیا کہ what is the meaning of خیمہ اجتماع خیمہ اجتماع کا مفہوم کیا ہے تو دوسرا پہلی بات میں نے یہ سخائی آپ لوگوں کے ساتھ سیکھی جہاں ہم سب نے مل کر سیکھی ابرانی میں اس کا مفہوم کیا ہے ابرانی میں اس کو مسکن کہتے ہیں جو حوالہ ہمارے لئے پڑھا گیا ہیبریو ایکسوڈس چیپٹر ٹونٹی فائی ورس نمبر نائن خروج پچیس باب اس کی نو اعت یہاں لکھا ہے اور مسکن اور اس کے سارے سمان کا جو نمونہ میں تجھے دخاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تمہیں اسے بنانا اب میرے ساتھ رہیں کیونکہ ہم آسا آسا جہاں آگے بڑھ رہے ہیں تو میں نے ابھی کیا بتایا کہ ایک خیمہ اجتماع کو ابرانی میں کیا کہتے ہیں مسکن مسکن کا مطلب کیا ہے رہنے کی جگہ یعنی وہ مقام جہاں خدا آکے رہتا تھا اور قوم بن اسرائیل کے ساتھ موسیٰ کے ذریعے بات کرتا تھا ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر اس کی تعریف ہو تو ہمارا بھی کوئی ایسی میٹنگ کوائنٹ ہونی چاہیے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ میں مخصوص کرنی چاہیے کہ جہاں خدا آکے ہمیں آ کر ملے تو اب میں تھوڑا سا بتاتا چلا جاؤں لکھا ہے کہ وہ وہ تھنڈے وقت میں آتا تھا اور آدم اور ہوا سے آکے ملا کرتا تھا وہ آتا تھا اور موسیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ آدم کا جو ٹیبر نیکل ہے کہ وہاں پر خدا تھنڈے وقت میں اس پر آتا تھا اور یہ اس میں بڑا گیرہ راز ہے جو خیمہ اب بنایا گیا ہے وہ انسان کی باڈی سی لئے میں نے کہا ہماری جو باڈی ہے اس کو دے کر خدا نے بنایا ہے میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو میں بہت اس کا خوج نکالتا ہوں تو میں نے کہا کہ خدا نے آدم سے کہا تھا کہ میں اس مقام پر تھنڈے وقت تو اسے آکے ملا کروں گا تو وہ اس کا خیمہ اجتماع تھا تو اس کا مطلب ہے جو ہماری باڈی ہے ہمارا جسم ہے خدا نے ہمارے جسم کو سامنے رکھتے ہوئے خیمہ اجتماع بنایا تو سیکھتے وہ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں میں نے پہلا حوالہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا خروج پچیس نو اور اس کے بعد خروج پچیس باپ اس کی اکیس سے بائیس سہتہ کم پڑیں گے خروج پچیس باپ اکیس سے بائیس مل گیا ہے اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا یعنی جب مکمل بن جائے عید کا صندوق بن جائے تو اس کے اوپر کیا لگانا سرپوش لگانا یعنی ڈھکنا اور اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا عہد نامہ کا مطلب کوونن ورڈز یہ کیا تھے وہ دس جو حکام تھے ان کی بات ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ حکام دس حکام جی ہے اس عہد کے صندوق میں رکھنا اور وہاں میں تو سے ملا کروں گا تو میں نے یہ کہا تھا ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا میں آ کے ملے تو آگے چل کے میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سب حکام کے بارے میں جو میں نے بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تو اس سے بات چیت کیا کروں گا ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید ہو تو ابھی ہم خیمہ اجتماع کا مطلب سیکھ رہے ہیں کہ what is the meaning of خیمہ اجتماع اور یونانی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خیمہ اور خیمہ کے حوالے کو اگر جاننا چاہیں تو دوسرا کرنٹیوں پانچ باب دوسرا کرنٹیوں پانچ باب اس کی پہلی ہے لکھا ہے کہ یہ خیمہ کا گھر گرایا جائے گا اور ہمیں آسمان پر ایک ایسی امارت ملے گی جو ہاتھ کا بنایا ہوا کرنے کیونکہ یہ خیمہ جو خدا نے دیا تھا خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہوں لیکن میرے لئے کوئی جگہ بنائیں تاکہ میں ایسے ہی آپ لوگ کے ساتھ نہ رہوں بلکہ اس جگہ پر میرا مقام ہو مسکن ہو وہاں میں آؤں اور تم لوگوں سے بات چیت کیا کروں اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں اس کو ٹیبرنیکل انگلیش میں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیبرنیکل میں نے چار مفہوم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور اگر کوئی بہن بھائی ساتھ ساتھ اگر اشیار ہیں اپنے برین کو ایکٹیو رکھیں تو جو میں کہتا ہوں اگر آپ کو یاد ہیں تو یہ حوالہ جات بھی ڈالتے جائے اور ان کا مفہوم بھی جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ اس میں ڈالتے جائیں کلام کے اندر جو ہے جن کے پاس موبائل ہے وہ ڈالتے جائے حوالہ جات اب دوسرا سوال یہ ہے کہ خیمہ اجتماع کب بنایا گیا یہ سوال بڑا غور طلب ہے قوم بن اسرائیل کتنے سو سال مصر کی گلامی میں رہے تھے ساڑھے چار سو سال جب وہ مصر کی گلامی سے نکلے تو ان کو نکلے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا اور جب وہ کوئی سینہ پر پہنچے یہ حوالہ جو میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو پچیس سے لے کے چالیس باب پڑھ لیں تو یہ سارے حوالہ جات میں اہت کے صندوق کے بارے میں اور ٹیبرنیکل کے بارے میں بتایا گیا اور خیمہ اجتماع اور اہت کا صندوق یہ دو لگ لگ چیزیں ہیں لیکن ٹیبرنیکل کے اندر ہی یہ سب کچھ موجود تھا جو میں آگے چل کے بتاؤں گا تو چودہ سو چالیس میں خیمہ اجتماع جو ہے تقریباً چودہ سو چالیس قبلہ سے مسیح بنایا گیا اور سلیمان بادشاہ نے جو حیکل تعمیر کی چار سو سال کے بعد چودہ سو چالیس اسوی میں بیفور کرائسٹ خیمہ اجتماع بنایا گیا اور حیکل کتنے سو سال بعد بنی تقریباً چار سو یا چار سو پچاس سال بعد حیکل بنی تو اس کا مطلب کیا ہوا حیکل کا بنی تقریباً ایک ہزار اس کے ساتھ ہم یہ سیکھتے ہیں اس کے بعد جب حیکل بن گئی چار سو سال کے بعد تو پھر تیبر نیکل اور اس کا حوالہ میں چاہوں گا کہ آپ نکال کے رکھیں اور پڑھیں سیکنڈ کرونیکل چپٹر فائیو ورس فور اینڈ فائیو دوسرا تواریخ چپٹر نمبر پانچ ورس نمبر چار سے پانچ تک ہاں کرنٹی ہو نہیں سیکنڈ کرونیکل تواریخ سیکنڈ دوسرا تواریخ پانچ باب چار سے پانچ اے تک اب بڑی توجہ سے سننا اور مطلب اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل سمجھتے اگر آپ میرے ساتھ رہیں جیسے ہم سیڑھی چڑھتے کسی گھر میں جانا ہو انہوں کا چوتھے فلور پہ گھر ہے اگر آپ سیڑھی مس کر دیں گے تو پھر گھریں گے تو اسی طرح ہم سیڑھی چڑھتے دیں تاکہ ہم سمجھتے جائیں پانچ باب اس کی چار سے پانچ آئے تک اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور لاویوں نے صندوق اٹھایا اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ضروف کو جو اس خیمہ میں تھے لے آئے ان کو لاوی کاہن لائے تھے آگے پڑھو بس ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ جب خیمہ اجتماع کا وقت اب ختم ہوتا ہے آج جب سلیمان بادشاہ نے حیکل بنا لی تو یہ پورے کا پورا خیمہ اجتماع کیا لکھا جی اور لاویوں نے صندوق اٹھایا یہ آقا آف کوپننٹ کی بات ہو رہی ہے تاکہ آپ لوگ کو ساتھ سمجھتے جائیں وہ صندوق اور خیمہ اجتماع کو یہ دو چیزیں لگ لگ ہیں جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ ہم سب مل کے سیکھنے کو جا رہے ہیں شاید ہم نے پہلے کبھی ایسا نہیں سیکھا تو یہ مضمون جہیں اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو چیزیں ہم نہیں جانتے اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کلام مشکل اتنا نہیں ہوتا اگر ہماری بائبل سٹیڈی اگر ہماری بائبل سٹیڈی ہے تو میں حوالہ جات بولوں گا آپ سمجھ جائیں گے اور جب بھی میں کسی پروگرام میں بڑے بڑی عبادات میں جاتا ہوں تو میں جب پاسٹر جو ہوتا ہوں اس سے حوالہ پہلے اس نے بتایا بھی ہوتا تو میں آپ ساتھ علی کو بتاتا پاسٹر صاحب نے یہ حوالہ بولنا یا مبشر نے یا جو سپیکر ہے اس نے یہ حوالہ اور وہ سوال میرا یہ تھا کہ تیسری سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں خیمہ اجتماع کی بناوٹ ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ خیمہ اجتماع کو انگلش میں کیا کہتے ہیں خیمہ اجتماع کو ہاں تابر نیکل تاکہ میں اس لیے سوال کیا کہ آپ لوگ مجھے میرے ساتھ ساتھ چلیں خیمہ اجتماع کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیبر نیکل اور اہد کے صندوق ہم کیا کہتے ہیں آق آف کوبننٹ آق آف کوبننٹ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں لگ لگ تھی اب میں اس کا منظر آپ لوگ کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر کافی پینسل ہے تو جیسے میں کہہ رہا ہم ویسے آپ کریں یہ ٹیبر نیکل جو ہے اور اہد کا صندوق ہم اس کو کہتے ہیں برونی حصہ تو خیمہ اجتماعہ کا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں برونی حصہ یہ کسی ہاتھے کے اندر تو تھا جو فصیل بنائی گی جو چاروں طرف تو فصیل بنائی گئی تو پہلے سب سے پہلے کیا حصہ آتا تھا ٹیبر نیکل خیمہ اجتماعہ آتا تھا اور ٹیبر نیکل کے اندر کیا کیا تھا وہ میں بتاتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ رہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ جو ہاتھا بنایا گیا تھا جیسے یہ ہاتھا ہے یہ ساتھے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے نا یہ باہر آئی یہ دوبار کو سمجھ لیں یہ باہر آئی باؤنڈری ہے اور جیسے باہر سے بھائی لالی آتا ہے تو پہلے کس کو ملے گا آپ لوگوں کو ملے گا یہ پاک ترین موسیٰ سے آکے ملا کرتا تھا کس کو سمجھائی یہ نہیں آئی نہیں یہ سمجھائی تو ہاتھ اٹھائیں پھر دوبارہ سے بتاتا ہوں یعنی خیمہ اجتماع یہ ہے وہ ایک دیوار کے اندر بنایا گیا اور جو باہر کی دیوار تھی لمبائی میں ایک سو پچاس فٹ کتنی تھی ون ہنڈڈ ففٹی فیٹ ایک سو پچاس فٹ وہ تھی اور جو اس کی لمبائی تھی جہاں سے کہیں لوگ داخل ہوتے تھے جو دروازہ تھا جو کہ دیوار سے اندر جانے کا دروازہ تھا خیمہ اجتماع میں داخل ہونے کا وہ دروازہ تیس فٹ چوڑا تھا تھرٹی فٹ جو بینڈ بھئی کلام سناتے ہیں ان کے لیے یہ کلام سنانے کے لیے بہت اچھا مضمون ہے وہ لکھتے جائیں اور کافی پینزل بھی یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے میسجز روٹین میں نہیں سنائے جاتے اور خدا نے یہ فضل دیا ہے مارے دوائیہ گروپ کو کہ جہاں سے ہم نئے سے نیا میسجز ہم خدا کا شکر اس کی تعریف کرتے ہیں تو پہلا حصہ جو دیوار کے اندر ہاشیے کے اندر تھا وہ کیا تھا پہلا جب کہن داخل ہوتا تھا تو کیا حصہ آتا تھا آپ تو بولنا چاہیے نا آوٹر کوٹ جس کو ہم کہتے ہیں بیرونی حصہ اب بیرونی حصے میں دو چیزیں ہوتی کونٹ سی دو حصے ہوتی تھی گونٹ سی دو چیزیں ہوتی تھی جو پیتل کا ہاؤس لکھتے جائیں اگر آپ کے پاس کافی پینسل ہے تو ہاشیہ بنائیں اس ہاشیہ کے اندر یہ تین بکس بنائیں تو پہلا آوٹر کوٹ جو ہے وہ کسی بکس کے اندر نہیں تھا وہ اوپن ایریا کلاتا تھا اس اوپن ایریا میں جیسے ہی کہن داخل ہوتا تھا تو کیا آتا تھا سب سے پہلے پانی کا ہاؤس آتا تھا اور پانی کے ہاؤس کے بعد کیا آتا تھا آلٹر آف سیکریفائز سوختنی کربانی کا مذہب آتا تھا سمجھ گئے پہلے اسے میں کیا آتا ہے پہلا اسے کے نام کیا میں نے بتایا آوٹر کوٹ مرساد رہی آوٹر کوٹ ہے اور آوٹر کوٹ میں جب داخل یہ کسی کہ اس کے چاروں طرف تو ہاتھیں کے اندر ہے لیکن یہ اس کے اس کے اوپر چاروں طرف کوئی وال نہیں ہے یہ اوپن ہے تو یہ ایریا ٹیبر نکل کلاتا ہے اور یہ ایریا کیا تھا اوپن ایریا تھا اور اس میں کونسی دو چیزیں میں نے بتائی ہریب پانی کا ہاؤس اور آسوختنی کربانی سوختنی کربانی کا مذہبہ اب ان کے دونوں کے مفہوم کیا ہیں جب کہن داخل ہوتا تھا تو وہاں تحارت کرتا تھا بغیر تحارت کے نہائی ہوئے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا وہاں اپنے کپڑے چینج کرتا تھا اور سوختنی کربانی صبح شام چڑھائی جاتی یہ عام کہن جو ہے کرتا تھا سردار کہن نہیں کرتا تھا یہ جو عام سردار کہنتے وہ لوگ کیا کرتے تھے اور وہ کربانی کیا تھی آگ پر آتشین وہاں پر جو آلٹر تھی کربان کا تھی وہاں پر آگ جلتی رہتی تھی اور وہ جو سوختنی کربانی ہوتی تھی وہ ساری رات جل کے کیا ہو جاتی تھی راہ ہو جاتی تھی اور کہن صبح کو اڑتا تھا تو وہ راہ کسی پاک جگہ پہ رکھ دیتا تھا اب دو باتیں میں نے سکھا دی پہلا حصہ اٹکا دیا دو باتیں مفہوم ان کا بتا دیا تو اس کے بعد جب وہ پاک ہو جاتا کربانی چڑھا لیتا تو پھر آگے بڑھتا پہلا حصہ جو ہے یہ آوٹر جو باہر کی بیرونی دوار اس میں تھا لیکن یہ اوپن ایریا تھا جب اگلا حصہ گیا میں جاتا تھا تو وہ اس کے جو ہے فصیل کے اندر بھی ایک مستیل قسم کی جو ہے باکس بنایا گیا تھا مستیل قسم کا باکس بنایا گیا تھا ریکٹنگل کہتے ہیں ریکٹنگل انگلش میں کہتے ہیں تو اس میں اس کو ایک چیز کے ساتھ دو سمیٹوائٹ کیا گیا تھا اور وہ کونسی چیز تھی پردہ حیکل کا پردہ تو حیکل کا پردہ جو ہے اتنا مضبوط تھا اس کے آگے کہیں جی ہے پریس یہ جا نہیں سکتا تھا وہ پاکتری آوٹر ایریا میں اور پاکتری مکان میں جا سکتا تھا اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا کیوں نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ ہر وقت خدا کا مسا خدا کی انائنٹنگ شکائنہ وہاں پر جی ہے ہر وقت رہتا تھا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ اگر کہیں چلے گئے ہیں تو واپس آجیں تو دوسرا ایریا میں نے کیا بتایا بولیے بھئی پاک مکان اور اس کے بعد کیا تھا پاکترین مکان اور ان دونوں کے بیچ میں کیا تھا پردہ تھا یہ پردہ پاک مکام کو اور پاکترین مکام کو یعنی پاک مکان کو ہولی پلیس کہہ لے اور پاکترین مکام کو ہولی اپ پولیس پاکترین مکام کہلیں اب ہم بلکل دریاز سے نکل کر سمندر سے ابھی گہرے میں جا رہے ہیں اور ہم اپنے برین کو کھلا رکھیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں سلو چاہوں اور اتنا میسج بیان کروں جتنا آپ لوگ کو سمجھ آجیں تو دوسرے ایریا میں پاک مکان میں کیا کیا ہوتا تھا نمبر ون روٹیوں کی میز ہوتی نظر کی کربانیاں اور وہ کہن رات کو رکھتا تھا اور صبح جب جاتا تھا تو ان روٹیوں کو جو گرم ہوتی تھی اٹھا لیتا تھا ان کی جگہ پہ دوسری روٹیاں نئی روٹیاں مہا پر رکھ لیتا تھا یہ آگے چل کے میں شاید ہوتا کہ نیکس فرائیڈی کانٹینو رکھوں میں پھر بہت زیادہ ہیوی ڈوز ہو جاتی ہے پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی تو جتنا آپ لوگ حضم کرتے ہیں اتنا ہی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کہ اب اتنا میں صرف بتا دیتا ہوں کہ نظر کی روٹیاں جو ہیں وہ تو باسی ہو سکتی تھی لیکن جو خیمہ اجتماع مرتبان میں روٹیاں تھی من تھا وہ ہمیشہ کلیے زندہ رہا تھا اور آج تک بھی حیکل کب سے پرباد ہوئی ہے اور اہد کا صدو کب سے ڈسپیئر ہے کب سے ڈسپیئر ہے اینی باڈی اینی آئیڈیا یعنی جب نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلیم پر حملہ کیا تھا یرمیہ پہلا باپ اس کی پہلی یاد کو نوٹ کر لیں چیس سو پچاسی قبل از مسیح نبوکت نظر بادشاہ نے حیکل کو ڈھا دیا ڈھانے کے بعد ساری چیزوں کو برباد کر دیا اس وقت سے خیمہ اجتماع جو ہے یا آق اوپننڈ خدا نے کہیں رکھ دیا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلان جگہ فلان جگہ یہ سارے اٹکل پچو ہیں نو باڈی نوز کہ وہ کہاں پر ہے خدا نے کسی جگہ پر وہ ایسا رکھا ہے اتنے سال ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی جب احد کا صندوق ملے گا تو ویسا ہی ہوگا جیسا موسیٰ نے بنایا تھا کیونکہ اس کو پورے کا پورا سونے سے منایا گیا تھا یہ دو والا جات میں نے آتشیر کی ہے گھر جا کے اس کی سٹیڈی کریں اور اس کو پڑیں تو آگ حصے میں کیا میں نے بتایا پہلی بات کیا بتائی میں نے روٹیوں کا میز اور یہ روٹیاں باسی ہو سکتی تو روٹیاں باسی ہو سکتی تھی تو یہ ظہر کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے فانی ہے اکثر جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ اس وقت کلام سنانا چاہیے لیکن کسی کو پتا ہو تو کچھ رائے نا تو یہ جو روٹیاں باسی ہو جاتی تھی یہ کس کو زہر کرتا ہے آپ کی باری ہے یہ ہمارے فانی بدن کو زہر کرتا کہ ہم فانی ہیں ہم فنا ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا گولڈن لیمپ ہوتا تھا شمادان ہوتا تھا اور یہ اس شمادان کے اندر جو ہے خدا کا بندہ یعنی کہن ہر روز اس کے اندر مسا کیاوا تیل چینج کرتا اور وہ سیمن لیمپ سیمن لیمپ سٹک سات اس کی نلیاں ہوتی تھی اور سات کینڈل سٹک ہوتی تھی اور اس کو منورہ بھی کہتے ہیں اور یہ ہر وقت لیمپ سٹینڈ جیہا وہ جلتا رہتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیل کس کو زہر کرتا ہے رول قدس تو کیا ہماری زندگی کے اندر رول قدس ماجید اگر ہم نے فرض کیا دوزار بیس میں خدا یسمسی کو قبول کیا اور اس وقت ہم غیر زبان بولتے تھے اور آج بھی ہم غیر زبان ہی بولتے اتنے سالوں کے بعد تو ہم نے کیا ترکی کی ہم تو بہنے کے بہنے رہ گئے تو خدا یہ چاہتا ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ کرتا ہوں جن جھوڑتا ہوں کہ ہم کلام کو کھا جائیں کلام کو پڑھیں اور پاک روکہ تیل ہماری زندگیوں میں کیا ہو جلتا رہے لکہ بارہ بار پہنتی سید تمہاری کمرے بندی رہیں اور تمہارے چراک کیا ہوں حالیلویہ کین جو کلیفر جیزس حالیلویہ 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 خدا ہم کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید ہو اور تیسری چیز جو وہاں تھی آپ والا نکالے رکھیں لکہ پہلا باپ اس کی آٹھ سے تیرہ تک ہم پڑھیں گے گاسپل آف لک چیپٹر ون چیپٹر ون ورس ایٹو تھرٹین اب تیسری چیز جو پاک مکان میں تھی وہ خشبو یعنی سنیری کربانگاہ تھی اور سنیری کربانگاہ اس بات کو ظہر کر دی تھی کہ گولڈن آلٹر اور گولڈن آلٹر جو ہے یہ آلٹر آف انسنس کلاتا تھا خشبو جلانے کا مذہبہ نکال لیا والا پہلا باپ آٹھ آٹھ سے تیرہ تک جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرا نکلا کہ خداون کے مقدس میں جا کر خشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعیت خشبو جلاتے خشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداون کا فرشتہ خشبو کے مذہبہ کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کی اس کو دکھائی دیا اور ذکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشر چھا گئی مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے ذکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی علیشہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہنہ رکھنا ہاں تینکیو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ذکریہ گولڈن آلٹر پر جو سنہری کربانگاہ تھی جس پر وہ خشبو جلا رہا تھا اور یہ اس کو مسکن کہا گیا ہے اور مسکن میں نے بتایا یہ اس بات کو زہر کرتا جہاں خدا آتا خدا یہاں تک ریشتی اور اس سے آگے جو ہے کہنٹ جو وہ نہیں جا سکتا تھا اور یہ ایریا جو میں نے پہلا ایریا جو بتایا ہے جو ٹیبر نیکل آوٹر کوٹ ہے یہ وے کو زہر کرے دی وے اب والا نوٹ کرلیں مقدس یونہ کی انجیل چودہ باب چھے آتی یہ پورے کا پورا ور سکس میں را حق اور زندگی ہوں اور یہ جو ہے پہلا حصہ جو ہے آوٹر کوٹ یہ برونی حصہ جو ہے یہ دی وے یعنی آگے کو لے کے جا رہا ہے کسی سمت کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آوٹر کوٹ جس کو جو ہے کھلا کھلا کھلی سپیس تھی اس کو ہم کہتے ہیں دی وے سمجھائی بات یا نہیں آئی اگر آپ لوگ چارٹ بناتے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ آتی پہلا حصہ جو ہے دی وے جہاں پر کربانیاں چڑھائی جاتی تھی اور دوسرا ایریا جہاں پر میں نے بتایا پاک مکان یہاں تین باتیں میں نے بتایا جلدی سے یاد ہو گیا کہ نے کسی کو یاد ہو جس کو یاد ہو گیا جلدی سے بولے ہاں کیا بولا آپ نے نہیں پانی کا آس پاک ترین مقام میں نہیں تھا پہلا بتا رہے آپ اگر پہلا بتا رہے ہیں تو پھر صحیح ہے آوٹر کوٹ میں دو چیزیں تھی کیا تھی پانی کا ہاؤز اور کربان کا جہاں پہ کربانیاں چڑھائی جاتی ٹھیک ہے نمبر ون نمبر دو کیا تھا پاک مکان اس میں تین چیزیں تھی کون سے تین چیزیں تھی جلدی سے بولیں روٹیوں کی میز گولڈن لیمپ سٹینڈ ویٹ سیمن سٹیک اور تیسری بات کیا تھی خشبو کا آلٹر اور یہاں پر خدا ذکریہ پر زہر ہوا یہ وہ خشبو کا آلٹر جو آج کا ہم سمجھے نہیں سمجھے نہیں پائے اس ایریا کو ہم کہتے ہیں دی پوائنٹ آف پریئر پاک مکان جو ہے یہ دعا کے ساتھ اس کو تشبیح دی گئی ہے اگر آپ مکاشوہ آٹھ باب نکالیں ریولیشن چیپٹر ایٹ میں کچھ والے میں زبانے بھی پڑھ سکتا ہوں خدا کا شکر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ دیں اور ڈالتے جائیں بھائی ماری ہونا آپ ڈالتے جائیں ریولیشن چیپٹر ایٹ برس تری ٹو فور اور جو بین بھائی ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور حوالہ جات ڈال رہے ہیں میں ان کا بھی شکر اگزار ہوں اور خدا ان کو بھی برکت دے اور ہم مل کر یہ ایک ٹیم ورک ہے پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اود سونے کا اود سوز ہاں ٹھیک ہے کیا لائیت سونے کا اود سوز یہ سمجھنا ہم نے سونے کا اود سوز اس کو بہت سا اود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعا کے ساتھ اس نہری قربانگاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے اور اس اود کا دعا فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاوں کے ساتھ خدا کی خدا کے سامنے پہنچ گیا تینکیو تو آپ میرے ساتھ رہے یعنی ہم نے دیکھا کہ قیمہ اجتماع کے چاروں طرف کیا تھی فصیل اور پہلا حصہ کیا گیا اوٹر کوٹ آ گیا میں دبارہ بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں اوٹر کوٹ میں کیا تھا پانی کا ہاؤس تھا اور سوکتی کربان کا جہاں پر سوکتی کربانی ہے صبح شام چڑھائے جاتی یہ بھی ایک بڑا گیرہ مضمون ہے جو میں کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں یعنی یہ مسیح کے کفارے کو ظاہر کرتا ہے پہلی کربانی صبح نو بجے چڑھائی جاتی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بس آپ اپنے خادموں کا اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں ہم تینوں کو کہ خدا ہمیں اور زیادہ گہرے میں لے کر جائے اور ہم ابھی پہنچے تھے پاک مکان آپ لوگ کی باری جتنا جلدی آپ کہیں کہ اتنی جلدی ہم میسج ختم کریں تین چیزیں ہوگی روٹیوں کی میز اور گولڈن لیمپ ہو گیا اور تیسری کیا ہو گیا کشبو کا عال اور یہ جگہ کس کو ظاہر کرتی ہے دعا کی ایریا کو ظاہر کرتا ہے پہلا پارٹ میں نے بتایا تھا جو پاک وہ ٹیبر نیکل کا پہلا حصہ ہے بیرونی حصہ آرڈر کورٹ یہ وے کو ظاہر کرتا ہے دی وے اور دوسرا ایریا جو پاک مکان ہے دی ٹرط کو ظاہر کرتا ہے سچائی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کے کلام کے گہرے بیدوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور اب ہم آگے ہیں تیسرے حصے بھی عید کا صندوق جس کو ہم کہتے ہیں آک آف کوبننٹ اس کا دوسرا نام بھی ہے کسی کو یاد ہے شہادت کا خیمہ جو والا بھی ہم نے پڑا ہے اس کو شہادت کا خیمہ بھی کہا گیا ہے آک آف ٹیسٹمنی یہ یاد رکھنا ہے ہم آک آف کوبننٹ کو تو سب جانتے ہیں لیکن اس کو نہیں جانتے ہیں شہادت کا خیمہ اس سیم ایس دی آک آف کوبننٹ یہ یاد رکھیں یہ آپ کو جو میں نے حوالا جا تین والی پہلے ہم پڑے تھے اس میں آپ کو یہ ملے گا اور اس میں تین چیزیں رکھی گئی تھی تین چیزیں کون سی رکھی گئی تھی ہاں من جو والا بین آستر نے پڑا تھا اس میں اگر آپ نکالیں جو عبرانیوں کا خاتہ ہم نے پڑا تھا نو باگ تو اس میں تین چیزیں جو ہیں عہد کے صندوق میں رکھی گئی تھی ہاں نمبر ون نمبر ون کیا میں نے بتایا کہ من رکھا گیا تھا اس کے اندر اور اس کے بعد حرون کا نمبر دو حرون کا آسا رکھا گیا تھا بھلا پھولا آسا اب یہ کلمہ بات پر بتاتا ہوں اور تیسری چیز رکھی گئی تھی وہ کیا رکھی گئی تھی ہاں تختی ہیں عہد کی تختی ہیں جو خدا نے کوئی سینہ پر موسیٰ کو دس احکام دیئے تھے اس وجہ جس کو شہادت کا خیمہ کرتا اور اس لیے بھی کہتے ہیں اس میں من تھا من بھی شہادت کو ظاہر کرتا کہ آپ آنے والی نسلوں کو بتانا کہ آپ مارے باپ دادا نے بھی آبان میں من کھایا تو وہ من تو وقتی تھا اور تو اب گھر تھا یہ میرا اگلے فرائیڈے کا میسج ہے لیکن میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی جو تیاری کر کے آئیں کو سیکھیں جو میں نے سکھایا ہے اس کے اوپر تھوڑا میڈیٹیٹ کریں خوج نکالیں ان لفظوں پر غور کریں تاکہ سمجھنا آپ لوگوں سب کو سان ہو اور کوشش کریں میں آپ سب سے رکبیس کرتا ہوں کہ کم از کم پونے آٹھ بچ تک آپ لوگ پہنچ جایا کریں تاکہ ہم وقت پر ہماری باتت شروع ہو اور وقت پر ہم کلام کو شروع کریں اور اس کے بعد جو حرون کا آسہ تھا وہ کس وجہ سے رکھا گیا تھا کیا ہمارا ذین کام کرتا ہے جب سارے سرداروں نے کہا کہ کیا خدا سر موسیٰ سے بات کرتا حرون سے بات کرتا ہمارے سے بات نہیں کرتا تو خدا نے کہا کہ اتنے سردار ہیں کہ آپ نے اپنی لاتھیاں لا کے آگے رکھ اور صبح جس کی لاتھی کو پتیاں نکلی ہوں بادام لگے ہوں واقعے بادام لگے ہوں اور پھول نکلے اور سوکی لکڑی ہالیلویہ کیا نیو کلایفار جیزس زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے ہالیلویہ پریز گارڈ آج اگرچہ ہماری زندگیہ سوکی لاتھی کی مانند ہیں آج خدا کا مسہ چاہتا ہے کہ ہماری سوکی زندگیوں میں پتیاں نکلیں ہم ہرے برے ہو جائیں ہمیں بادام جیسا فروٹ لگے ہمارے اندر روح کی نیمتیں ہمارے اندر پھل کی طور پر لگیں براندی گلتیوں پانچ بار بائی سیاد جہاں روح کے پھل ہیں یہ سوکی ہماری زندگیہ سوکی ہیں سوکی لاتھی کی مانند ہیں تو حرون کی لاتھی جب خدا کے سامنے مسہ نے رکھی تو باقی کسی کی لاتھی اب ویسی کی ویسی رہی لیکن حرون کی لاتھی جو کہ سوکی لاتھی تھی اس کو پتیاں نکلیں اور وہ بڑی اور بھول نکلیں ایک ہی رات آپ درہا غور کریں ایک ہی رات میں سب کچھ ہو گیا یار کتنی بڑی بات ایسے خدا کو ہم کیوں نہ سجدہ کریں ایسے خدا کیوں کیوں نہ پرستش کریں کہ رات تو رات ہی وہ سوکی جو لاتھی ہے اس کو پتے نکلیں بھول نکلیں صرف یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ بادام بھی لگے حالیلویہ پریز گار جاؤ بھر کلام تو کرتا میں بولتا جاؤں لیکن میں اتنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جتنا میں سنا سکوں بتا سکوں یہی بات آپ کو ہسکیل سنتالی سباب لکھ لیں اور اس کی پہلی ساتھ یاد لکھ لیں گھر جا کے پڑھنا جب ہسکیل تراکی کے لیے سمندر میں تارا گیا تو چاروں طرف کنارے پر سمندر کے کنارے پر کچھ نہیں تھا جب وہ واپس آیا یا وہ تہ رہا تھا تو بار کا محول بدل رہا تھا کین یو کلیف فر جیزس حالیلویہ پریز گار جاؤ بھرے کی یا میں اور آپ گھر کے اندر کمرے کے اندر بیٹھ کر مقصود جگہ پر اپنی تراکی کا سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تمہارے اردگرد کا محول بدل رہا ہوتا ہے حالیلویہ حالیلویہ زور سے بولے حالیلویہ 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 پریز گار جاؤ بھرے کی اگر ہمارے گھرانے سوکے ہوئے ہیں اگر ہمارے گھرانے ٹوٹے ہوئے ہیں اگر ہمارے خاندانوں میں عبادت نہیں ہوتی تو خداون یہ چاہتا ہے کہ آج کے کلام کو اپنے جیون میں آنے دیں آپ کی بے روزگاری روزگار میں بدل جائے گی آپ کی سوکی زندگی میں روحانی پھل لگنے شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں موزات ہونا شروع ہو جائیں گے حالیلویہ پریز گار جاؤ بھرے کی تو جب میں کلام سناتا ہوں تو پھر کلام کھلتا جاتا ہے لیکن میں کیا کروں میں جو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تاکہ میں باہر نہ نکل جاؤں حالانکہ رہتا ہے ہمیں کلام کے دریئے والا جو سنتالی سے باپ میں نے دیدیا ہزکیل کا یہ بھی اسی حرون کے لٹری کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو میں نے اس لیے اس کو شیئر کر دیا ہے میرے پاس یہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہے تو میں نے ایسے ہی آپ کو بتا دیا اور دس حکام بھی اس کے اندر رکھے ہوئے تھے جو حوالہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑا اور اب آخری چند بات گوھر سے سن لیں کہ یہ کب خیمہ اجتماع ختم ہو کب ختم ہوا میں بتا چکا ہوں پہلے ابھی میں نے حوالہ بھی بتایا تھا سامنے پڑا بھی تھا لیکن یہ کہ ہم لوگ بس خیال نہیں رکھتا دوسرا تباریخ پانچ باب ایک سے چار سے پانچ ہے تک تو یہاں پر میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے یہ شیئر کر چکا ہوں تو یہ خیمہ اجتماع اس وقت تک رہا جب تک کہ جب تک کہ حیکل نہیں بن گئی حیکل بننے کے بعد یہ خیمہ اجتماع کیا ہو گیا حیکل میں ٹرانسفر کر دیا گیا اب حیکل کون ہے میں اور آپ ہیں کیا تم نہیں جانتے do you not know that you are the temple of Lord Jesus ایک وقت تھا کہ خدا بادل کے ستون میں رہتا تھا میرے ساتھ رہیں ایک وقت تھا کہ وہ خیمہ اجتماع میں رہتا تھا ایک وقت تھا وہ حیکل میں رہتا تھا اب خدا مند خدا یہ جو عید کا صندوق ہے اس میں خدا نے من بھی رکھ دیا ہے اس میں خدا نے لاتھی زمرات اختیار ہے جاؤ تمام قوموں کو جا کے انجیل کی خوش خبری سناو جو ایمان لائے ان کو باپ اور بیٹے کے نام سے رون قدس دو اور میر نام سے بیماروں کو شفا دو ہالیلویہ کیا ہمارے کرو میں بڑے بڑے موزے نہیں ہوتے ابھی بہن کی گواہی آپ نے سنیے ارنر سین کی سارے ٹیسوس کے نارمل آئے اور ہماری ڈیلی بات موبائل پہ ہوتی ہے دعائیں ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں اور اس نے شکلگزاری کی بات سرڈے کو رکھی ہے اور ہم جائیں گے وہاں پر بھی تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے اور اب اس مراد جو ہے جو ہم نے سیکھا کیا حیکل کا پردہ بیسے کا بیسے آج تک ہے یا وہ اس پردے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پڑھ دے اگر جو بھی نکالتا سیم نکالیں گاسپل آف میتھیو چیپٹر ٹونٹی سیم جلدی کریں متی ستائیس باب پچاس اور کامناہت ہیں متی ستائیس باب پچاس سے کامناہت تک گاسپل آف میتھیو چیپٹر ٹونٹی سیمن ورس ففٹی اینڈ ففٹی ون یسو نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانے تڑک گئی ہالیلویہ کیا ہوا بھئی حیکل کا پردہ کب پھٹ گیا جب یسو نے کیا کہا نہیں جی کسی کو نہیں پتا جب اس نے چوتھا کلمہ بولا بھئی کیا ہو گیا سارے سال گوٹ فرائڈے مناتے اور یہ نہیں ہمیں پتا چوتھا کلمہ بولا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ایلی ایلی لما شبقتنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ الفاظ ہزار سلیبوں سے بڑھ کر تھے اس سے پہلے خدا یہ سمسی چلایا نہیں ہے اور جب ایک لمحے کے لئے خدا رہے اپنی آنکھ اٹھائی کیونکہ اٹھائی اس کے اوپر گناتے دنیا کی میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر گیا تھا اور اس کا جو والا پہلا پتر دو باب چوبیس آیت میں لکا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو لے کر سلیب پر چڑ گیا تاکہ ہم گناہوں کے تبار سے مار کر راست باز کے تبار سے جئے اور اسی کے مار کھائے جانے سے ہم نے کیا پائی شفا پائی ہیلی لی یا پریس گارڈ جہو بھرگی میں صرف آج تین پوائنٹ ہی بیان کر سکوں گا تو حیکل کا پردہ پھٹ گیا تو اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں مجھے اور آپ کو اب کیا بنا دیا ہے ہم چلتے پھرتے ایت کا صندوق ہے وہ ایت کے صندوق کو لعبیوں کو اٹھانا پڑتا تھا ہمیں پاک روح یسو ٹھائی پھرتا ہے ہم بازوں کے لیے موت کی خشبو ہیں اور بازوں کے لیے مرنے کی جب ہم کلام سناتے ہیں دو ہی باتیں ہو سکنا ہے کچھ لوگ تو کلام قبول کر لیتے ہیں پہلا کرنتی ہے دو باق اس کی چند یاد کو پڑھ لیں تو باہر لکھا ہے کہ ہم بازوں کے لیے زندگی کی خشبو ہیں خدا کا روح میں گشت کراتا ہے سیروں کے من گشت کراتا ہے یہ لکھاوا ہے اور بازوں کے لیے ہم زندگی کی خشبو ہیں اور بازوں کے لیے مرنے کاش خداون خدا آج ہمیں جو کلچرل زندگی ہے جو دخوابے کی زندگی ہے ہمارا دخوابہ آج ختم ہو اور ہماری زندگی میں نیا پان ناج رات کے پہروں میں جاک اپنا بچاؤنا آنسوں سے بھوگویں خدا کے سامنے چھکیں اور خداون خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا یہ حوالہ میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک حوالہ پڑھ لیں عبرانیوں دس باب انیس سے بیس سہے تک عبرانیوں دس باب ہبریو چیپٹر ٹین ورس نائنٹین پہلا کرنیوں میں نے بتایا دیا میں نے کوئی حوالہ میں بتاتا ہوں آپ کے بعد میں بتاتا ہوں چیپٹر ٹین ورس نائنٹین ورس نائنٹین بس آئے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندگی ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے آمین آمین ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو کیا سمجھائیے سوالے میں آپ لوگوں کو کوئی سمجھائیے دوبارہ پڑھے ہیں نہیں یا حشیل صاحب کو دھیان سے ایکیس سے یہ وہ والا میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا بس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون بس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے آمین اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے جی تو کیا ہو گیا نئی اور زندہ راہ میں پردہ کو پردہ راستے میں کیا ہو گیا پھٹ گیا جو میں نے اوال آپ نے پوچھا میں بتاؤں پھر میں آگے چلتا ہوں میں صرف انڈ کر رہا ہوں ختم کرنے کوشش کر رہا ہوں دوسرا کرنٹھیوں میں نے دو بار بتایا تھا اور ورس یہ ہے پندرہ اور سولہ ہے یہاں لکھا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزیق نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لئے مسیح کی خشبو ہے یہ میں کہہ رہا تھا بعض کے لئے بعض کے واسطے تو مرنے کے لئے اور موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لئے زندگی کی بو اور کون ان باتوں کے لائق ہے یعنی آج ہم کچھ لوگ تو قبول کر رہے ہیں وہ زندگی پا لیں گے جو قبول نہیں کرتے وہ ہلاک ہوں گے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سیروں کی مند جہے گشت کراتے ہیں آپ کا والا جو آپ نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا اور اس کے بعد جو ہے کلام مقدس میں عبرانیوں کا خط اس کا چار باب اس کی سول بھی آیا تھا کہ جب پردہ پھٹ گیا تو اب میرے اور آپ کے لئے کیا تیار کیا گیا عبرانیوں چار سولہ ہیں پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے بہت زبردست بھی بات ہے چونکہ پہلے ہم جان نہیں سکتے تھے اب پردہ پھٹ گیا ہے کہاں پردہ پھٹ گیا افسیو دو باب چودھوی آیت ہے نکال کر رکھے پردہ جلدی سے افسیو دو باب چودھوی آیت میں ہر ایکل کا پردہ کیا ہو گیا ایفیشینٹ چپٹر ٹو ورس پورٹین افسیو دو باب چودھوی آیت ہے اب ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں جس گڑی چاہیں ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ وہی ہماری سولہ ہے جس نے دونوں کا ایک دونوں کا ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں ہاں تھی ڈھا دیا بلکل چنانچہ اس نے ہاں صحیح صحیح چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ذابطوں کے طور پر تھے موقف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے تینکیو صلاح کرے اب دیکھیں مطلب بہت ساری لکھائے جو والے ذابطوں کو یعنی کہا تو یہ کرنا یہ کربانی دینا یہ کرنا تو اس سے سب سے خدا نے ختم کرا دی آخری کربانی چڑھا کے ہماری مخلصی کرا دی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تو میں اس کلام کو یہ ختم کرتا ہوں صرف پانچ منٹ آپ کو دیتا ہوں اور کیونکہ ٹائم ہو گیا ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں تو اگر کسی کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن رہ گیا ہے جو میں نے کلام سنایا ہے اس کے مطلب اس کے اندر رہتے ہوئے کسی کا کوئی سوال نہیں اوکی میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی کلام کی شکر ازاری کے لیے دعا کرتا ہوں بھائی تو البرٹ تبار چلے گئے آپ میں سے کوئی دعا کرنے کی حمد ہے کسی میں اس طرف سے جن کو موقع نہیں ملا چلے سہم آکے دعا کریں کلام کی شکر ازاری کے لیے